وہ جوانی میں لکھ پتی سے ککھ پتی ہوئے محل سے پھٹپات پر آئے اور دفتر کی ہر چیز بیک گئی اور نوبت فاکوں تک آ گئی مگر انہوں نے پھر اٹھارہ ہزار روپے سے دوبارہ بزنس سٹارٹ لیا اور وہ ملک کے بڑے کاروباری بن گئے میں ان سے وہ فرمولہ معلوم کرنا چاہتا تھا جس نے انہیں اٹھارہ ہزار سے اٹھارہ کروڑ اور پھر اٹھارہ عرب تک پہنچا دیا اور مجھے انہوں نے یہ کہانی سنا دی میں اب وہ راز جاننا چاہتا تھا مگر ان پر رکت تاری تھی وہ آنکھیں صاف کرتے ہاتھ ملتے وہ لمبے لمبے سانس لیتے تھے وہ بڑی دیر تک اس کہفیت میں رہے اور پھر اچانک سے سر اٹھا کر بولے میں بھی دراصل اپنے برے وقت میں وہی غلطی کر رہا تھا جو دنیا کے زیادہ تر لوگ کرتے ہیں میں اپنے دوستوں عزیزوں رشتہ داروں جاننے والوں اور مغیز حضرات کے پاس جاتا تھا ان سے مدد مانگتا تھا میرے کچھ دوستوں نے میری مدد کی بھی مگر برے وقت میں ہر مدد برائی ثابت ہوتی ہے میرا وہ سرمایہ بھی ڈوب گیا یہاں تک کہ میرے جاننے والوں نے مجھ سے مو موڑ لیا یہ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے یا پھر مجھے پہچاننے سے ہی انکار کر دیتے تھے میں ان کے رویے پر کرتا تھا مگر میں پھر ایک دن قدرت کے راست تک پہنچ گیا میں اپنا مسئلہ سمجھ گیا مجھے محسوس ہوا یہ مسئبت اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہے اور میں جب اس کے لیے حل کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے کہ جس قدر بے وقوف انسان ہے یہ آج بھی میرے پاس آنے کی بجائے یہ مجھ سے مدد مانگنے کی بجائے لوگوں کے دروازوں پر لوگوں کی دہلیزوں پر جا رہا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ میری سختی میں اضافہ کر دیتا ہے مجھے معلوم ہوا میں جب تک اللہ کے سامنے نہیں گڑ گڑاؤں گا میں جب تک اس سے مدد نہیں مانگوں گا میری سختی کبھی ختم نہیں ہوگی چنانچہ میں نے وضو کیا اور اللہ تعالیٰ کے در پر ماتھا ٹیک دیا اور اللہ تعالیٰ نے میرے سر سے مسئبتوں کی دھوپ ہٹا دی اس نے میرے راستے کھول دیے حاجی صاحب نے لمبی آخ بری اور بولے آپ مسئبت میں جب بھی کبھی کسی انسان کی طرف دیکھتے ہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے آپ کی مسئبت میں اضافہ ہو جاتا ہے لہٰذا میری نصیحت پلے باندھ لو بڑے وقت میں کبھی کسی انسان کے دروازے پر دستک نہ دو صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرو تمہاری مسئبت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہ قدرت کا بڑا راز تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور یہ راز مجھ پر کھول دیا وہ چلے گئے لیکن جاتے جاتے مجھے بھی سوچ میں ڈال گئے میں اپنے علاقے کا سب سے پرانا درزی تھا اور میرے تام آم محلے والے مجھے بخوبی چانتے تھے میرا اچھا خاصا کاروبار بھی چل رہا تھا کیونکہ میں سب سے پرانا درزی تھا اور میرے کاریگر تعداد اور کوائلٹی دونوں میں علاقے کے باقی تمام درزیوں سے کہیں زیادہ تھے تو میرا کاروبار کافی چمکا ہوا تھا ایک دن میں بیٹھا ایک نئے کاریگر کو لانتان کر رہا تھا کہ ایک انتہائی خوبصورت انیس بیس سال کا نوجوان دکان میں داخل ہوا اور میرے سے مخاطب ہوا کہ ماسٹر جی یہ میرے کپلے لے لو اور ان کا ایک نفیس سا کرتا شلوار تیار کر دو پھر اس نے اپنا ناپ دیا اور نمبر دے دیا کہ جب یہ تیار ہو جائیں تو مجھے فون کر کے بتا دینا میں آ کر دکان سے لے جاؤں گا میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کو پہلی بار ادھر دیکھا ہے اور میں اس محلے کے ایک ایک آدمی سے واقف ہوں آپ کون ہیں لڑکا بولا انکل میں دراصل کراچی میں رہتا ہوں اور جاب کے سلسلے میں آیا ہوا ہوں اپنے چچا کے گھر رہ رہا ہوں ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کے چچا کا کیا نام ہے تو بولا کہ عبد الرزاق میں پہچان گیا میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ایک ہفتے بعد آ کر اپنا کرتہ شلوار لے جانا میرے پاس بہت رش بھی تھا اور کام کافی جمع تھا تو میں نے اسے ایک ہفتے کا وقت دے دیا کوئی تین دن گزرے تھے کہ عبد الرزاق مجھے مسجد میں ملا میں نے اس سے اس کے بتیجے کا ذکر کیا کہ بہت اچھا خوبصورت اور بادب لڑکا ہے میں نے بتایا اس کے کپڑے تیار تھے کہ عبد الرزاق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی خیر تو ہے کیا ہوا تو بچارہ بولا کہ وہ کراچی کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی گاڑی کا اتنا سنگین حادثہ ہو گیا کہ موقع پر ہی اس کی وفات ہو گئی اور یہ کل کی بات تھی میرے پیروں تلے تو جیسے زمین نکل گئی ہو عبد الرزاق مجھے بولا کہ ماسٹر صاحب آپ علاقے کے سب سے ماہر درزی ہو میں آپ سے ہی اس کے کفن کا کپڑا لوں گا اس کا کفن سی دے اور مجھے بتا دیجئے گا میں آ کر لے لوں گا میں جب اپنی دکان میں داخل ہوا تو میرا ذہن بلکل سنتا کدھر میں اس حسین نوجوان کے کپڑے بنا کر بیٹھا ہوا تھا اور کدھر اس کا آخری لباس بنانے کی ذمہ داری میرے سرپن آن پڑی مجھے اللہ سے بہت خوف آ رہا تھا ہم سب دنیا اور دنیاوی کاموں میں اپنا سارا وقت گزار دیتے ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ابلے لمحے کی خبر نہیں اور کیسے ہمیشہ روپے پیسے نوکری کی تلاش میں وہ مارا مارا پھر رہا تھا اور اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس کا دانہ پانی اس دنیا سے اٹھ چکا تھا ہر گزرتے والے لمحے اپنی موت کو یاد کرو کیونکہ وہ ہمارا سایہ ہے برحق ہے اور کسی بھی لمحے آ سکتی ہے اول و آخر گیارہ مرتبہ درود شریف کے ساتھ سورة الامران کی آیت نمبر ایک سو چوون دس دن تک روزانہ سات مرتبہ پڑھیں انشاءاللہ زندگی کی مشکلیں آسان ہو جائیں گی